نمزکر ساتھ یوں میں نورتن آپ کا اینج پوائنٹ یوٹیوب چینل پر سواگد کرتا ہوں دوستو آج ہم اس سکس کی بات کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں پر اونٹ تک کو اٹھا لیتا تھا جن کا نام گنیز بک آف ریکورڈ میں درج ہے جن کی لمبی منچ کی فین ہو گئی تھی اندرہ گاندھی تک جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرنا بھیل کے اتیاز کی جن کا سریر آج بھی انتظار کر رہے ہیں ان کے سرکہ آج بتیس سال پورے ہونے کی دھڑ ہے وہ آج بھی بینہ سرکے رکھی ہوئی ہے انتظار ہے اس کو اس کے دھڑ کو سرکہ تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اول پہ سیلیکٹ کر کے تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیپ کیسی تو یوں تو راجستان کے ہر علاقے اور سہروں میں لاکھوں کیسے کہانیاں بھے پڑے ہیں لیکن یہ جیسل میر کے ریگستان میں ایک ایسی کہانی دفن ہے جسے لوگ اب تک بھول چلے ہیں اسی خوبصورت سہر اور ریگستان میں موجود ہے سونار قلعہ جسے دیکھنے کے لیے دیس ویڈیس سے لاکھوں پریجم آتے ہیں اسی سونار قلعے کے آس پاس کے ریگستان میں موجود ہے ریت کے ٹلوں میں ایک کہانی چھپی ہے جس پر وقت کی گرت جم چکی اس کہانی کا راج آج بھی ایک راج بنا ہوا ہے اس کہانی کا قرار ساٹھ سال کا کرنا رام بھیل ہے جس کے اردگردے اس پوری کہانی کا تانہ بانہ بنا ہوا ہے کرنا رام بھیل کے نام دنیا کی دوسری سب سے لمبی موچ رکھنے کا گنیج بک آف ورلڈ ریکولڈ میں درج ہے وہی کرنا رام بھیل جیسل میر کا مسہور نڑ وادک تھا کرنا رام بھیل اسی کے دسک میں سونار قلعے کی سان ہوا کرتا تھا سونار قلعے کے پاس بنجر اور ریتل جمین پر کرنا رام بھیل کی قبر موجود ہے لیکن یہ قبر کسی عام قبر کی طرح نہیں ہے بس کچھ پتھروں سے ڈک کر کرنا رام کو اس کے بیٹوں نے اسی جگہیں دفن کیا ہندو ریتی ریواز کے اصحاب سے کرنا رام کا دا سانسکار ہونا چاہیے تھا لیکن کرنا رام کے پریوار نے اس کی موت کے بتیس سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ان کا انتیم سانسکار نہیں کیا ہے دراصل کرنا رام بھیل اور سونار قلعے کی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یہی سونار قلعہ بتیس سال پہلے ایک خوفناک دردناک اور ایک سنسنی کھیج بدلے کا گواہ بنا دو اکٹوبر انیس سو اٹھیانسی کو کرنا رام بھیل اپنی ہٹگاڑی سے پسچوں کے لیے چارہ لینے کے لیے گھر سے نکلا چارہ لینے کے بعد وہ سونار قلعے کے پاس سے گجری را تھا تب ہی اچانک کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا چونکہ حملہ پیچھے سے ہوا تھا اس لیے کرنا رام بھیل سنبھل نہیں پایا اور موقع دیکھ کر کرنا رام بھیل کے دوسمنوں نے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا کرنا رام کے دوسمنوں نے ان کی ہتھیا کرنے کے بعد جو کیا وہ ران کر دینے والا ہے کرنا رام کے قتل کے بعد ان کے قاتل ان کا کٹا سر اپنے ساتھ لے گئے لیکن اس کے دھڑ کو اس کی اونٹ گاڑی پر رکھ کر اسے گھر کی طرف روانا کیا سر کٹ جانے کے بعد کرنا رام کا بیجان جسم اونٹ گاڑی پر اس کے ائر فورس کلونی والے گھر تک پہنچا جب گھر کے پاس اونٹ گاڑی رکھی تو سبھی حیران ہو گئے کرنا رام کی موت ہو چکی تھی لہا جہاں ان کے پریوار نے ان کے سر کی تلاہ سرو کر دی جب کرنا رام کے پریوار نے پتا چلا کرنا سرو کیا تو اس نے پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے سونار قلعے کے پاس کرنا رام کی ہتھیا ہے اس کے بعد کرنا رام کے پریوار نے قلعے کی بگل کی جھاڑیوں میں اس امید کے ساتھ کرنا رام کے سرک کو تلاصنا شروع کیا کہ سرک ملنے کے بعد وہ اپنے ریتی رواد سے ان کا انتیم سینسکار کر دیں گے لیکن آج 32 سال بیتنے کے بعد بھی کرنا رام کے سرک کی تلاص ہے تاکہ وہ کرنا رام کا انتیم سینسکار کر سکے کرنا رام کے بیٹے بودرام نے بتایا کہ دنیا کہتی ہے کہ تمہارے پتا تو بینہ سرکے ہی دفن ہے ان کے پریوار کا ماننا ہے کہ کرنا رام کے قاتل ان کا سرک کاٹ کر سرائد پار لے گئے ہیں لیکن 32 سال بھی جانے کے بعد بھی وہ اس آس سے کرنا رام کی قبر کے آس پاس موجود جھاڑیوں میں کرنا رام کے سرک کی تلاص کر رہے ہیں کرنا رام کے ایک ہے اور بیٹے لکھو رام نے کہا کہ ان کی آتما بھٹکتی ہے ہمیں سر لا دو پاکستان سے دلوا دو نہیں تو آتما بھٹکتی رہے گی ستروں کے مطابق کرنا رام کی ہتیا کے بعد ایٹیلیس ایجنسیوں نے بھی یہ سر ریپورٹ دی سر کاٹنے کے بعد قاتل ان کے سرک کو دوروں کے راستے پاکستان لے گئے لیکن ایک ہی رات میں ریت کے تلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سپٹ ہونے کے قارن چلتے کرنا رام کا پریوار اس امید میں دوروں کے بیچ کھالی جگہ پر بھی سرکی خوج کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ قاتلوں نے کرنا رام کے سرک کو انہی تلوں کے بیچ کہیں پھینک دیا ہو لیکن کرنا رام کو جاننے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرنا رام اسے ساجس کر کے مارا گیا تھا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹ کو بھی اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا اتنا ہی نہیں جو سکس اپنے نڑ وادک کے لئے دنیا بھر میں مسور تھا آخر کوئی کیوں اس سکس کا قتل کرے گا کرنا رام کی پیدایسی کلاکار نہیں تھا بلکہ وہ ایک ڈکیت تھا میلوں فیلے ریگستان میں ان کے نام کا خوف تک قاتل نے کرنا رام کا قتل کرنے کے بعد ان کا صرف صرف اس لئے کلم کیا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے اس کے کرنا رام بھیل کی چھوی ریگستان میں گبر سیاں جیسی تھی ان کا چہرہ ایسا تھا کہ بچے ڈر جاتے تھے گلے میں جہریلے سامپ کو لپٹ لیتا تھا اس دوران پاکستان کے بلوچستان اور افغانستان کی میلائیں بڑے سوک سے نڑ وادن سنا کرتی تھی کرنا رام افغانستان کی لالی نام کی لڑکی کو دل دے بیٹھا تھا لالی کو نڑ وادن سننے اور اس سے اپنا بنانے کے لیے وہ نڑ وادن بن گیا پروہ راشت پتی گیانی جیل سیاں جب جیسل میر آئے تو کرنا رام پیلورل پر بارہ آ گیا اسے نڑ وادن کے لیے بلائج گیا تھا کہتے ہیں کہ اسے نڑ وادن سے جیل سیاں کو منتر مگت کر دیا تھا اس کی سزا کم ہو گئی پولیس بتی سال بعد بھی یہ پتہ نہیں لگا سکی ہے کہ کرنا رام کے ہتیارے پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں اس کا کٹا ہوا سیر انہیں کانچھ پائے حالبتہ بتیس سالوں کے دوران اتنا جرور ہوا کہ پولیس نے اس کیس کی فائل بند کر دیا یعنی کہ کرنا رام کے کٹے سیر کا راج بتیس سال بیٹھ جانے کے بعد بھی آج بھی ایک راج ہی بنا ہوا ہے کرنا رام راجستان میں کتنا مسہور ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنی جانکاری جانکاری کیسے لگی کومنٹ کر ضرور بتانا اور ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہے ہیں اینج پوائنٹ یوٹیوب چینل کو دھنے واد